موسیقی 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 کاروباری شخصد لحانا برادری کی جانب سے شرمین ٹام کمیٹی نو کورٹ نور محمد منزرو کی نو کورٹ شہر میں سفائی ستھرائی ترویچ کا نظام ہو اور بینرادی پینے کے پانی کا مسئلہ حل کرنے پر انہیں اخراجی دسین پیش کرتے ہوئے ان کو اپروکار تکلیق مناظر کر کے اشائیہ دیا گیا کاروباری شخصد سے جو رومیل کے پوتی ہو اور گودورا جیش لحانا کی جانب سے شہر نو کورٹ کی بنیادی مسائل حل کرنے اور شہر میں آئندہ چلیئے تقریب منصوبہ بندی کے ذریعے شہر کو موڈل سٹی بنانے پر نو کورٹ کے شرمین نور محمد منزرو کی شاہر میں شاندار پروکار تریب ہو اور اشائیہ کہتے ہیں مام کیا گیا جس میں سیبل سوسائٹی کے سزر جاوید قائم خانی امکن کے یونٹ انچارڈز بابو مجاز قائم خانی سوشل ویٹر بابر بحمود قائم خانی وائز شرمین عظیم چانڈیو آبید امجل قائم خانی لالہ تیرس کامریٹ شہیدیو کمار اور دیگر لہانب راجوی کے افراد میں بڑی قداف میں شرکت کی اس موقع پر چیرمن ٹاؤن کمیٹی نو کورٹ نور محمد منزرو نے لہانب راجوی کا شکریہ دا کیا کہا پیبلز پارٹی ہمیشہ سہی منورٹی کے اقترام پر تھی آئی ہے جبکہ انہوں نے ہندووں کے مذہبی دہوار دیوالی پر ہیٹیسن کی اتماعات اور تعاون کی بنی یقین دھانی کرائی تھی اس موقع پر لہانب راجوی کی جانب سے چیرمن اور دیگر آنے والے بھمانوں کو تھرکی ثقافت لوئی اور عجر کے تحایف تھی پیش کیے گئے جلالبو پیروالا سے بتائیں کہ جلالبو پیروالا میں وزیرالہ کی مقام کے مقام کے مقام کے مقام بیوہ اور غلاقی آفتہ عورتوں میں بھینسے اور بھینسے اور بھینسے کی تکیم کرنے کا حقہ دیا گئے جلالبو پیروالا میں بھی وزیرالہ پاکستان کے حقہ کے مقام بیوہ اور غلاقی آفتہ عورتوں میں گائیں بھینسوں کی تکیم جاری جلالبو پیروالا کہ مزباتی علاقوں میں بیوہ اور غلاقی آفتہ خواندین کی اندراج کے بات گائیں اور بھینسے کی تکیم جاری مستر کی افراد میں سے بیوہ کی حد عمر 55 سال اور غلاقی آفتہ کی عمر 7 سال سے زیادہ نہ ہو ساری منیجمنٹ کا کردار میکمہ الاشتار کے سینئر ڈاکٹر کو سونکیا گیا جس میں خصوص سینئر ڈاکٹر میکمہ لائشتار سبسن پارو کمان کی شدمت کرنے میں پیش پیش مرکسی شمید اہل حدیث سٹھی آل آباد کا اہم اجلاس منقیت ہوا اجلاس حاجی محمد اسماعیل کی زیرہ صدارت منقیت ہوا جس میں قاری عبدالجبار دانیش اور عبداللہ تاہر کو باہمی رضا مندیت پاکرائے سے مرکسی شمید اہل حدیث کے نئے امیر منصف کرنے کے لیے مجلس شورہ سٹھی آل آباد سے مشاورت کی گئی مجلس شورہ آل آباد کی بھرپور شرکت مرکسی شمید اہل حدیث نئے امیر کے سناؤں کے لیے قاری عبدالجبار دانیش اور عبداللہ تاہر کے ناموں پر غور کیا گیا تصیل پر کہ مجلس شورہ مہبران سے مشاورت پر اتفاق کیا گیا مرکسی شمید اہل حدیث دستور پر روشنی گالی گئی حاجی محمد اسماعیل کا مزید کہنا تھا مجلس شورہ محمد اسماعیل کے دستور کسی بھی تنظیم اور شماعت کے کارکنان اور زمادران کے لیے ہدایت نامہ اور اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے تنظیمی عمل کو چلایا جاتا ہے منتخب امیر کارکنان اور شمادران دستوری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی تنظیمی زماداریاں سر انجام دیتے ہیں نئے امیر مرکسی شمید اہل حدیث بخمی رضا مندیر سپاک کے رائے سے منفق ہونا اچھا بات کی کامیابی اور کامداری سمجھا جائے گا چیچہ وطنی سے بتایا کہ چیچہ وطنی میں آج موسی چینل کی تقریب وارٹل میں مرکس کی گئی چیچہ وطنی میں آج موسی چینل کی تقریب اکامی جیسپر میں مرکس میں مرکس ہوئی جس میں نیا حبا یونسف آبی کو اور محمد شمیر کو کارٹ امورٹی ایڈر عبدال راپ چاہوڑی فرزنا پیسلم عظم خلیج سیمہ مانی چینل پیسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیئے اور نے پائشات کا اظہار کیا شہر کے تباہ میں امراض کیا کافیوں نے امتلا میں آقاق سے شکت کی اور دعا کی کہ یہ صحافت میں اپنا کردار دا کریں گے اور ضرور کے اخلاف سچی عباق اٹھائیں گے ہریپور کی شانی سے منشیات سے پاس ہریپور کی موہم زورو شورک سے جانی ہے اسے چھو تھانا سرائے سوالے صدیق شاہ نے ہمرا نفی پولیس کے کروائی تھی یاسر خان والد آر ایک ٹیپ سکنا درویش کو گرفتار کر کے قبضہ سے ایک پیلو اٹھ سو چالیس پرام چرس برامت کی انجار چوکی رزوان شہید منیر حیات نے بھی ہمرا نفی پولیس کے کروائی تھی زہور خان والد افتر نواز سکنا دگی کو گرفتار کر کے دو سو پچپن گرام خیروائن برامت کر دی ملزمان کے خلاف مقدمات تر ریجسٹرٹ کر دیے گا ٹونسر شریف میں بچوں کا پاس میں جانا نہ ممکن ہو گیا میکمہ پی ایچ اور جنسپر کے میڈکی علاہ پروہی نے بچوں کی تفری مقام کو اجار کر رکھ دیا ٹونسر شریف میں بچوں اور خوادین کے پسندیدہ پاس میں تفری کے لیے جانا نہ ممکن ہو گیا پاک میں تین سے چار کھڑا پانی سے دینی پھیلنے کا خطشہ پاک میں لگے جھوڑے پانی سے ڈھوپے شہروں کا وزیرہ پنجاب سے نوازیس دینے کا مطالبہ پرنڈا محمد مناخ کے نواحی علاقہ جن پر میں بینزیر انکم سکورٹ پرچرین کے عملے نے شہری کو کئی گھنڈے تک یہ ارگمال بنا کر رکھا پھر اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا جن پر نے قائم بینزیر انکم سکورٹ پرچرین مدائلگی مرکز پر اسسٹن ڈیریکٹر بسک ملک سجاد مائٹ اور سیکیورٹی انچارش نے ملکر مبچنا گور پر شہری سے دو ہزار پر فی کانریش کا طلب کی شہری کے انکار کرنے پر ظلفکار نامی شخص کو پہلے یہ ارگمال بنایا رکھا بعد میں لوگوں کے مداخلت کرنے پر شہری پر الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے جانچ پر تال کے بعد شہری کو رہا کر دیا ظلفکار کا عدالت سے رجوع انچارش پیرزیر انکم سکورٹ پرگرام کو بھی درخواست دی صاف کا مطالبہ کر دیا اس بارے میں جب اسسٹن ڈیریکٹر بسک سجاد نائچ چین رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس سے کچھ ناکتی کارڈ در آمد ہوئے تھے جس پر ہم نے پولیس تھانا شہدانی کے حوالے سے کیا تھا ہمارے اوپر تمام تعلیمات لے بنیاد ہیں ہم نے کسی سے کوئی بھی رشت طلب نہیں کی ہریمیروار سے بتائیں کہ ہریمیروار نے جائنات کا تنافہ اور شدہ پتھیار کر لیا ہریمیروار گاؤ خبران جوکی نے ملکے جائنات کا تنافہ اور شدہ پتھیار کر گیا ملکے جوکی کی بیٹی را دے جوکی نے نیشر بریس لب پہنچ کر باسر وکیل امیر علی جوکی کے خلاف اپنا احساس ریوار کروایا سبجات کے مطابق میرے ملکے ملکے پر باسر وکیل امیر علی جوکی نے قبضہ کرنا ہوا ہے اور زبردستی مجھے گھر سے بے گھر کیا رہا اس ٹائنگ میں دربتر پالی سوکارنے پر مجھور ہوں میں اپنے والتی کو کی بیٹی ہوں اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے میری سوار میری حریم ایوار شہر میں دو دکانے اور دو گھر ہیں جن پر باسر وکیل امیر علی جوکی نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں ہر روز ممکیاں دیتا ہے جھوٹے کیسز میں بسانے کی کوشش کر رہا ہے ہم نتابع کرتے ہیں اس اس پی پیر پور ڈیائی کی سکھر وزیرا پنجاب اور اللہ اکسیاروں سے ہمارا نوٹیس دینے کی میر ہے جھوٹے کی سکھر وزیرا پھر مکل امیر علی جوکی سے پیس کی روائی جھوٹے ہیں درہ اسمیل خان سے آپ کو بتائیں کے سام پر اس پیار کی طلبہ سمیت سوال سایٹی کے لئے خصوص سے نشیست پرکا ہے نقاط کیا جا درہ اسمیل خان میں ڈیریکٹر جنرل اس پیار کی طلبہ سوال سایٹی اور مکلی مقابل فکر کے لوگوں سمیت درہ اسمیل خان میں ڈیریکٹر جنرل اس پیار لکھر جنرل احمد شریک جوکسی نے مکل سکور کولجز مدارس اور یونیورسٹی کے اس آدھا تلوات میں مکلی مقابل فکر سے تفصر انگبتو ہو کی درہ اسمیل خان میں شرکا نیمتنی عزیز کو دربیش مسائل کے حوالے سے ڈیوٹری اس پیار سے سوالات کیے دیچو اس پیار نے کہا وہ جوان بلک کا حقیقی سرمایہ ہے دیچو اس پیار نے نجوانوں کو سوشل میڈیا پر ہونے والے پروپیگنڈیا سے بچنیا اور تحقیقی صلاحیتوں کو اجازت کرنی کی ضرورت پر زور دیا شرکا نے درہ اس پیار کے سیشن کو خوش آئند اور اہم پیش رکس قرار دیا سعادت خان سرورنٹ نے کہا کہ درہ اس پیار کے نشیست میں کھل کے بات کرنے کا موقع ملا اور یہ طبعہ تلبات کیلئے کافی سوز مند ثابت کی ہے دیچو اس پیار نے کہا کہ دیچو اس پیار نے مولانا خزر احمان کے آمد پر عوام نے پولو کی بجنوں سے استقبال کیا قائد جمعید حضرت مولانا خزر احمان ساتھ کی مقاملی لینما سے یہ دوانت کے کر آمد دیچو اس پیار نے پولو کی بجنوں سے استقبال کیا دیچو اس پیار نے انجنیر رحمان مولانا اسر سحمود قبیل احمد نظام اور دیجر رحمان اسر مصرح دیچو اس پیار نے دیچو اس پیار نے دیچو اس پیار نے دیچو اس پی سنا اللہ کے حمران سادے پولی مہین کے سلسلہ میں انہوں نے دورہ کیا انہوں نے پولی ورکرز اور این چارجز سے ملاقاتے کی بجنوں کو چیک کیا پولی مہین کے حوالے سے تمام طرح تفصیلات کے متعلقہ گاہی حاصل کی دورے کی موقع پر انہوں نے بجنوں کو پولی سے بچاؤ کی ویکسین دیتی لائی ملکانا صاحب سے بتائیں کہ بابا گرو نانک کی جنم دن کی تیادیاں عروش کر ہیں ملکانا صاحب سے بابا گرو نانک کا پانچپنوہ جنم دن بھی لیند کی تیادیاں عروش کر ہیں ڈیپری کمیشن ملکانا صاحب احمد اسلیم افتر راو کا ڈیسٹی کوئی سمیسر ساییر ساندی بواب کی امراہ ملکانا صاحب سے بابا گرو نانک کا دورہ اڈیشنل دیپری کمیشنر دیسٹی کے بجو سے اپنی جنر کی ورگان ٹوپس سمیدی کے اسلام دی پچھوٹے اگر ترباران نے گردوالا جنم اسلام کے انٹریوز ایک پوائنٹ کا جائزہ لیا اسلام کے گردوالا جنم اسلام میں تیزی سے جاری اپنائش کے کام کا بھی چائزہ لیا ڈیو سٹوڈیو سے یہ فیل بہت اتنا ہی مسئلہ پگروں اور اپیرز کے لیے دیکھتے رہیے ادنینٹ پر ڈیپورڈ نیسٹی ٹکے ہم ہو چاہتے ہیں ہاتھ ہاتھ آم کے ساتھ ٹکے ہاتھ